اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتخیر ولا ادوانا الا علی ظالمین آج ہمارا یہ درس جو ہے بڑی منزل کے مسافر آج حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ ان کا مختصر آج ہم تعرف کروائیں گے اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ بائیس ہجری کو مدینہ کے اندر پیدا ہوئے اور اٹھاسی سال کی زندگی گزاری اور ایک سو دس ہجری کے اندر انہوں نے مدینہ کے اندر وفات پائے اور یہ زید بن سابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اور دوسری اقوال بھی موجود ہیں اور جس طرح حضرت حسن خود کہتے ہیں کہ کانا ابی و امی لراجل المن بنی نجار کہ بنی نجار کے میرے مام باپ جو تھے وہ غلام تھے اور جن کے ہاں میرے مام باپ تھے انہوں نے ایک عورت سے شادی کی اور حق مار میں دیا اور اس عورت نے میرے مام باپ کو ازاد کر دیا تو ایک بات میں یہاں عرض کروں گا ابتدا کے اندر کہ اسلام جو ہے ایک وہ عظیم زندگی ہے کہ جو انسان اس زندگی کی طرف آتا ہے اسلام اسے بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے یہ دیکھیں ایک غلام کھرانا لیکن جب اسلام کی طرف آتا ہے تو وقت کا یہ امام بنتا ہے محدث بنتا ہے مفسر بنتا ہے دنیا کا کوئی بھی معاشرہ اور کوئی بھی مخلوق اور کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے کہ جن کے غلاموں نے یا کہ جس قوم نے اپنے غلاموں کو اتنا حقوق دیئے ہوں کہ وہ سردار بنے ہوں اور قوم کی انہوں نے امامت کی ہو اور محدث اور مفسر اور پھر ان کو سرداری ملی ہو یہ صرف اسلام کا انتیاز ہے اسلام رنگ نسل قوم علاقہ وطن ملک نہیں دیکھتا اسلام دیکھتا ہے میار کو اور اسلام دیکھتا ہے کہ قابلیت اس کے اندر کتنا ہے اسلام یہ دیکھتا ہے اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ غلام ہے کون ہے لیکن حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ وہ ایک غلام کے بیٹے تھے اور جب ان کے پاس سبغت اللہ آیا اللہ کا رنگ آیا محدث بنے فقی بنے بلیغ بنے اور فسی اللسان بنے زاہد بنے فقی ہی بنے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا ان کے زبانے تو سنے علماء کرام جو ہیں ان کے بارے کے اندر جو ہیں وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں اپنے وقت کے زاہد عالم فقی ہی اور محدث اور مطلب یعنی زہد کے اندر عبادت کے اندر یعنی علم کے ہر میدان کے اندر جو ہے ان کو اللہ تعالی نے ایک مقام اطاف فرمیاتا محمد بن سعید کہتے ہیں حسن بسری رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جامع تھے کیا تھے ان کی لفظ سنیں آپ دیکھیں یہ سارے کی ساری تعریفیں ایک ایسے مسلمان کی جو ایک غلام کا بیٹا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بردار ہے اور جب ایسا ہوا تو پھر اللہ تعالی نے وہ عزت دی غلام کی اولاد جو ہے وہ محدث بنا وہ مفسر بنا سبغت اللہ جب آیا اللہ کا رنگ جب چڑھا وہ قوم کا سردار بنا آج دنیا حقوق مانگتی ہے ہمارے حقوق اسلام حقوق نہیں دیتا اسلام حقوق جو ہے وہ دیکھو اس طرح دیتا ہے کہ اس دنیا میں کسی قوم نے اپنی غلاموں کے ساتھ ایسا رویہ اور ایسے حقوق نہیں دیئے جو اسلام دیتا ہے اسلام نہیں دیکھتا کہ علم حاصل کرنے والا وہ غلام ہے یا حقوق ہے اور اسی غلام کے پاؤں میں پھر وہ بیٹھتے دے جو سرداروں کی اولادی اور رسلوں ہوا کر دیتے علم کی شان ہے پھر ابو بردہ کہتے ہیں مار آئیتو آہدن اشبہ بی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بسری ان کی جو شخصیت تھے وہ صحابہ کی بالکل مشابت ہوتے تھے ان سے بڑھ کر میں نے مشابے میں نے کسی کو نے دیکھا یعنی بلکل انہی کی طرح کی نقل یہ ہے ہمارا اصل مشرب یہ ہے وہ پاکیزہ فضاء جہاں ہم نے سانس لے یہ ہے وہ پیور چشمہ پانی کا جہاں سے ہم نے آپ نے آپ کو سہراب کرنا اور یہ وہ پاکیزہ یعنی فضاء ہے جہاں سے ہم نے سانس لینی ہے تو ایک انسان مسلمان جو ہے اس کی اندر ایک ایسی وفا کی جو ہے وہ صفات پیدا ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بنتا ہے کیوں ہمارے جو ہے ہماری سوچیں کیوں اتنی محدود ہو گئیں کہ صرف ہمارے علاقے تک بستی تک ملک تک کیوں محدود رہتی ہمارے بزرگ وہ ہے کہ صحابہ تابین تبا تابین جو خیر القرون ہیں اور کہ جب ان کی زندگیوں پڑھتے ہیں تو عجیب ایک تعجب سوہ ہوتا ہے کہ ایسے انسان اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو دیئے اپنے رسول کو اور اپنے پیغمبر کی حدیث کی حفاظت کے لی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کیا حدیث ہمیں نہیں سننی کیسے ممکن ہے کہ ایک آخری یعنی اللہ کی طرف سے ایک آخری پیغمبر اور نبی اور رسول نے آنا ہے اور اس پیغمبر میں قرآن انسانوں کو سنانا اور اس کی زندگی اس پیغمبر کی زندگی محفوظ نہ ہو اس دن اور محفوظ ہوگا اور ہوا اور ہمارے پاس حدیث کی شکل میں وہ حالانکہ انس بن مالک وہ خود ان کے علم کے پہاڑ ہے کہتے ہیں وہ حفظ کرتے تھے ہم پھول گئے یہ کیا ہے یہ ایک عالم کی دوسرے محدث کی عزت ہے جو قابلیت ہے دوسرے کی احترام ہے اس کا جو اللہ تعالی نے عزت دی دوسرے کو اس کا احترام ہے ہمارے اندر کیا دوسرے کے خوبی دیکھی تو دوسرے سی سی پہ مو پھین لیا یہ ہمارے اسلاف کا وطیرہ نہیں ہے مسلمان کی عزت اور شان یہ ہے اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دوسرے کو اگر کسی مسلمان کو اللہ نے عزت دی اس کی عزت کرو کیونکہ عزت جملہ علوم حضرت حسن بسری کے اندر شامل کر دیئے تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کے اندر وہ سارے کے سارے علوم جو ہے وہ ایک شخص کے اندر پنہا جملہ نہیں دیکھے ہاں اللہ یہ کہ جو وہ کچھ یعنی نہیں جانتے ہوتے سعید بن مسیب کے پاس لکھ دیتے اور ان سے پوچھا کر دیتے حضرت ایوب سختیان یہ بہت بڑے محدث ہیں وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں ایک شخص ان کے پاس ایک کافی عرصہ بیٹھا اور اس کے سوال پوچھنا تھا لیکن تین سال بیٹھا رہا سوال نہیں کر سجا کیوں حیبت کی وجہ سے آگے جلتے ہیں حضرت قدادہ فرماتے ہیں یہ ان کے اخلاق میں سے آگے سوئے عمران القصیر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا فقلتو ان الفقہ میں نے حضرت حسن سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان الفقہ یقول قدا وقدا کہ فقہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اس سوال کے بارے میں ایسے ایسے کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کیا تُو نے فقی دیکھا فقی کون ہوتا ہے اب سنیں ایک محدث ہے فقی کون ہوتا ہے فرمانے لگے فقی وہ ہے جو دنیا سے بے رغبات زہد کیا ہوتا ہے زہد یہ نہیں ہوتا کہ دنیا جنگنوں کے اندر چلے جاؤ نہیں لا سرورت افیل اسلام اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ دل کے اندر وہ جگانہ ہو دنیا کے جگانہ ہو دل کے اندر دین اسلام اور قرآن بستا ہو اور موشنے کے اندر مسلمان جیتا جاگتا ہو اور پھر زندگی گزارتا فرماتے ہیں البصیر بے دین اور دین کی بصیرت ہو زہد یہ ہے زہد یہ نہیں ہے کہ دین کی اس کو بصیرت نہ ہو جنگلوں میں وہ پڑا ہو اور وہ سمجھے کہ بہت بڑا زہد ہے نہیں دین کی پوری کی پوری کو اس کو بصیرت ہو المداوم علا عبادت رب اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہو اس کو فقی کہتے ہیں فقی فطفوں کا نام نہیں ہے فقی مناظرہ کا نام نہیں ہے فقی مسائل حل کرنے کا صرف حل کرنے کا نام نہیں ہے عمل عمل دل کے اندر دنیا کو جگانہ ہو دین کی بصیرت ہو اور عملی عبادت ہو یہ ہے فقی اچھا پھر آگے سنو فرماتے ہیں کہ ایک آخری بات جو ہے میں کرنے لگا ہوں حضرت حسن بصری رحمت اللہ کے بارے میں حضرت ایوب سختیانی وہ فرماتے ہیں لو رائیت الحسن اگر آپ حسن کو دیکھتے لَقُولت اِنَّا قَلَم تُجَعَرِس فَقِيحً قَتْ اس کے لئے میں بڑا فقی میں نے کبھی دیکھا ایک آخری بات جو حضرت حسن بصری رحمت اللہ کے بارے میں جو مجھے کرنی ہے آپ لوگ اسے وہ یہ لَقِيط مسلمہ بن عبد الملے تو وہ کہتے ہیں کہ فقال یا خالد میں نے کہا کہ اے خالد مجھے اخبر نہیں مجھے ذرا حسن کے بارے میں آپ بتائیں وَأَشْبَهُ قَوْلًا قَوْلًا بِفِعْلًا قَوْلًا اور فِعْلًا بِلکل برابر ہیں اِنْ قَوْلًا اِنْ قَوْلًا اَلَا اَمْرًا قَوْلًا بِهُ وہ کوئی اگر معاملے کوئی بات کرتے تو اس کو کر گزرتے وَأَنْ قَوْلًا اَلَا اَمْرًا قَوْلًا اَلَيْهُ تو مسلمم ارادہ کر لیتے کسی کام کا تو کر گزرتے وَأَنْ اَمَرًا اگر کسی کام کا حکم دیتے سب سے پہلے زیادہ اس کام کو کرنے والے ہوتے اگر کسی کام کو کہتے کہ اس کام کو نہیں کرنا تو سب سے پہلے خود اس کام کو چھوڑتے رَهَئِتُهُ مُسْتَغْنِيًا اَنْ النَّاس لوگوں سے بے پرواہت ہے لوگوں سے بے پرواہت تھے اچھا اس کی بڑی تفسیر ہے یعنی وضاحت ہے کہ بے پرواہت ہے لوگوں سے کیا مطلب یعنی دنیا کیا کر رہی ہے لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو اس چیز سے نہیں تھا کہ دنیا کیا کر رہی ہے یہ کیا کر رہے ہیں اس کی معلومات کیا اس کی انفرمیشن کیا یہ کیوں آیا وہ کیوں بیٹ مستغمی تھے اور لوگ جو ہیں ان کی طرف مہداش تھے لوگوں کو ان کی ضرورت تھی کہتے ہیں میں نے کہا بس اب ایک منٹ ذرا ٹھائر جا تو وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جس میں ایسے لوگ موجود مجھے آپ بتائیں یہ ہیں ہمارے وہ اسلاف یہ ہمارے سلاف صالحین یہ ہیں ہمارے ابو اجداد یہ ہمارا اسل چشمہ اور مشرب جہاں سے ہم نے پانی پینا جہاں سے ہم نے سہراب ہونا لیکن آج کی جو جنریشن آج کی جو نسل ہے وہ انتشار میں ہے آج کا جو مسئلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عقل ہمارا ہے دماغ ہمارا ہے سوچیں غیر کی ہیں آنکھیں ہماری ہیں نظاریں کسی اور کے ہیں زبان میری ہے گفتگو کسی اور کی ہے دل میرا جذبات کسی اور کے جسم میرا لباس کسی اور کا پاؤ میرے لیکن منزلیں اور راستے کسی اور کے ہیں زندگی میری مقاصد کسی اور کے ہیں تو پھر ایسی زندگی میں سکون کیسے انتشار آئے جب اس ساری چیزیں ساری چیزوں کے اندر مجھے اپنایت محسوس ہی نہیں ہوتی نہ عقل میں نہ نظر میں نہ زبان میں نہ جسم میں کسی میں کوئی میری چیز تو ہے ہی نہیں جب آنکھوں پہ میں اگر نظارہ اور اینک لگاؤں گا اسلام کی تو اپنایت محسوس ہوگی اس پوری دنیا کے اندر انسان پریشان ہوتا ہی تب ہے مسلمان جب وہ اپنے مقصد سے ہٹتا ہے مسلمان جب انسانوں کے مقاصد کے پیچھے لگتا ہے تو پھر تباہ برباد ہوتا ہے دیکھیں دنیا کے اندر جب مسلمان خالق کے مقصد سے ٹکراتا ہے تو پھر تباہی اور بربادی لازمی اس کی زندگی کا حصہ بنتا ہے مخلوق کے بننے سے پہلے اللہ نے اس کا مقصد بنا دیا تھا لیکن دنیا میں آنے کے بعد شعور میں آنے کے بعد کچھ حاصل کرنے کے بعد ہر انسان اپنی دنیا کے گول اور اپنے مقاصد بنا لیتا ہے پھر اس کے سارے مقاصد اللہ کے مقصد کے ساتھ جب ٹکراتا ہے تو پھر تباہی اور بربادی سابدہ انسان کی آنی ہے پھر عظیم ہے انسان وہ وہ مسلمان عظیم ہے جو ہر انسان اور ہر مخلوق کے مقاصد کو کراس کر کے وہ خالق کے مقاصد کی طرف لپکتا ہے پھر سبغت اللہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے ہر کلچر کو بیپاس کرتا ہے ہر کلچر کو چھوڑ دیتا ہے ہر رنگ ہے زبان ہے نسل ہے علاقہ ہے اپنا ہے پراہ ہے غیر ہے کسی کو خاطر نہیں لاتا وہ صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے وہ غلام ہے تو اپنے خالق کا وہ عابد ہے تو اپنے خالق اور مالک کا وہ پھر کسی کی غلامی کو پسند نہیں کرتا ہے تو پھر یہ ہے وہ مسلمان جو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اشار فرماتے ہیں اے لوگوں تم میری عبادت کرو اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے دنیا کے اندر اپنے مقاصد بناو گے وہ مقاصد میرے مقصد سے ٹکرائے گا دنیا کے اندر بھی تم نقام ہوگے آخرت کے اندر بھی نقام تمہارا حصہ بنے گی اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس نقصان سے اس خسران سے اور اس مسئیبہ سے ہمیں محفوظ فرمائے دنیا میں آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو کامیاب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البراخر